یہ ہے وہ مقام جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاو کیا تھا جنگ تبوک کے دوران اور اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس دن گزارے اور نمازیں بھی پڑھیں یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک شہر کا یہ معروف قلعہ ہے اور یہ تقریباً پانچ سو سال سے بنا ہوا ہے یہ اسی مقام پر بنا ہوا ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا یہ دیکھیں جی تبوک شہر کے پرانے گھر کس طرح سے ہوا کرتے تھے یہ دیکھیں پورا ایک گھر بنا ہوا ہے یہاں پر اور میرے خیال میں یہاں پر کوئی کچن یا باتروم وغیرہ ہوگا وہاں پر ایک کمرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے عبداللاتی و چوہان مکت المکرمہ سے جناب علی آج ہم موجود ہیں تبوک شہر کے اندر یہ سعودی عرب کا بہت پرانا شہر ہے اور مشہور شہر ہے اس شہر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لئے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً یہاں پر ایک مہینہ ٹھہرے تھے تو آج میں آپ کو اس جگہ کی زیارت کروانے جا رہا ہوں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ کیا دس راتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز بھی پڑھی تو وہ مقام جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھے گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا یہ دیکھ رہے ہیں جناب ماشاءاللہ یہاں پر بچے خوٹو بلو بغیرہ کھیل رہے ہیں اور یہ ہے تبوک کا پرانا شہر یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے وہ مقام جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ کیا تھا جنگ تبوک کے دوران اور اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس دن گزارے اور نمازیں بھی پڑھیں یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور یہاں پر پہلی مرتبہ جو مسجد بنائے گئی تھی وہ بنی تھی عمر بن عبدالعزیز کے دور میں تقریباً نائنٹی نائن حجرے کے اندر ٹھیک ہے جی ان کے دور میں یہاں پر جو ہے مسجد بنائے گئی تھی اور یہ حالیہ جو بلڈنگ ہے یہ دور سعودی حکومت کے اندر جو نے یہ بلڈنگ بنائے گئی تھی اس مسجد کا نام مسجد تبوک بھی ہے اور مسجد توبہ بھی کہتے ہیں اور مسجد رسول اللہ بھی کہتے ہیں اہلِ تبوک والے اس کو خاص کر کے مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہتے ہیں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس مسجد والے مقام کے پاس چھہ رہے تھے اور آپ نے نمازیں پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر قیام کیا تھا جنگ تبو کے دوران اندر چلتے ہیں اندر سے اس مسجد کو بزر کرتے ہیں آجائیں بسم اللہ ماشاءاللہ کیا فی خوبصورت مسجد اندر سے یہ اس مسجد کی ساٹھ سال پرانی تصویر ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ پہلے اس طرح سے ہوا کرتے تھے بعد میں اس طرح کی بلڈنگ بنائیں گی جو ابھی موجود ہیں تبوک شہر کا پرانا ایریا اس مسجد کے ساتھ یہ بیری کا درخت دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے اور یہ درخت دیکھ کر مجھے پاکستان یاد آگیا پاکستان میں بھی ہمارے گھر کے اندر اس طرح کا درخت تھا بیری کا یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کیا یہ بات ہے اور یہ ہے پرانا ایریا تبوک شہر کا یعنی کہ تبوک کی جو پرانی جو سٹی ہے وہ یہ ایریا ہے اس مسجد والا ایریا غزوہ تبوک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری جنگ تھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مارکہ یا کوئی جنگ جو ہے نہیں لڑی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی غزوہ تبوک نو ہجری رجب کے مہینے کے اندر یہ جنگ لڑی گئی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اہل روم جو ہیں مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کیا تقریباً تیس ہزار کا لشکر جمع ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لئے نکلے اور تبوک شہر تقریباً مدینہ منورہ سے سات سو کلومیٹر دور ہے تو پورا ایک مہینے کا سفر تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مہینے کا سفر کر کے مدینہ سے تبوک پہنچے پھر اس کے بعد جنگ نہیں ہوئی اہل روم جو ہے ان کے اوپر دہشت تاری ہو گئی اور وہ اپنا لشکر لے کر بھاگے اور جنگ نہیں ہو سکی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً میدان تبوک کے اندر جہاں پر یہ مسجد دو آپ نے دیکھی ہے یہاں پر تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس دن قیام کیا پھر اس کے بعد جنگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ کی طرف چلے گئے اور یہ خوبصورت منظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ یہاں پر پورا شہر بن چکا ہے اور گنجان آبادی ہے اور یہ ایریا جو ہے تبوک کا پرانا ایریا ہے تبوک سٹی کی جو مین سٹی جو پرانی سٹی ہے وہ یہ ایریا ہے ٹھیک ہے جی میں خود پہلی مرتبہ آیا ہوں تبوک سٹی کے اندر اور یقین کریں میری دل کی کیفیت یہ ہے کہ بہت سکن مل رہا ہے یہاں پر کیونکہ خاص کر رہاں میرا شوق ہے کہ میں وہ مقامات دیکھوں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے ہیں مسجد کی ہم نے زیارت کر لیا اور اس ایریا کی بھی ہم نے وزٹ کر لیا ہے ابھی ہم چلیں گے آپ کو تبوک شہر دکھائیں گے اور تبوک شہر کے اندر کون کون سے تاریخی مقامات ہیں ان کا وزٹ کرواتا ہوں آ جائیں میرے ساتھ چلیں یہ دیکھ رہے ہیں جی یہ تبوک شہر کی گولڈ کی مارکٹ یہاں پر ہیں گولڈ کی دکانیں اور یہ پرانا ایریا ہے تبوک کا اس مسجد کے ساتھ ہی ہے جو مسجد توبہ ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ تبوک کے دوران ٹائم گزارا تھا تو یہ وہی ایریا ہے اسی ایریا کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے تھے تو آج اللہ تعالی نے یہ سعادت بخشی ہمیں یہاں پر آنے کی یہاں پر کچھ ٹائم گزارنے کی یہ تبوک شہر کا مین جو سٹی سینٹر ہوتا ہے نا یہ والا یہ ایریا سٹی سینٹر ہے ہم پرانے تبوک کے اندر گھوم رہے ہیں ابھی یہ گلیاں اور یہ دیواریں اور یہ روڈ اور راستیں نبی کا لب پر جو ذکرِ حیبے میں سال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکرِ حیبے میں سال آیا کمال آیا جو ہجرِ تیبا میں عاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی کا لب پر تبوک شہر کا یہ معروف قلعہ ہے اور یہ تقریباً پانسو سال سے بنا ہوا ہے یہ اسی مقام پر بنا ہوا ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا تبوک شہر کے اندر یہ اسی مقام پر بنا ہوا ہے تقریباً اس قلعے کی عمر جو ہے تقریباً پانسو سال ہے جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں یہ قلعہ بنا تھا یہ قلعہ تعمیر ہوا تھا نو سو چھاتر ہجری کے اندر بمطابق پانسو انسٹھ اسوی میں اور اس کو بنانے والے ہیں سلطان محمد چارہم سلطنت عثمانیہ کے اندر اس کو بنایا گیا تھا پھر اس کے بعد جو ہے اس کی ترمیم ہوئی ہے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس کی جو ہے ترمیم اور تجدید ہوئی ہے ایک ہزار چونسٹھ ہجری کے اندر یہ اس قلعے کا جو ہے مین گیٹ ہے مسجد توبہ کے ساتھ جو ہے یہ قلعہ موجود ہے یہ قلعہ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد توبہ کے ساتھ اس طرف جو ہے آگے اس طرف مسجد توبہ ہے اور اس طرف جو ہے یہ قلعہ بنا ہوا ہے اس قلعے کے ساتھ جو ہے یہاں پر پرانے گھر وغیرہ بنے ہوئے ہیں جو پرانے زمانے کے ہیں یہ ہے پرانے تبوک کے دکانے اور گھر وغیرہ دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح سے مٹی سے بنے ہوئے ہیں پہلے تبوک شہر کے اندر اس طرح کے گھر ہوا کرتے تھے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں جی کس طرح سے لوگ رہا کرتے تھے پرانے زمانے کے اندر تبوک شہر کے اندر کچھ تھوڑا سا حصہ اس کا موجود ہے یہاں پر جنا پرانا نہیں ہے یقین کریں اس طرح کے علاقے دیکھنا جو ہے نا میرا بہت زیادہ شونک ہوتا ہے کہ میں پرانی جگہ دیکھوں پرانے لوگ کس طرح سے رہا کرتے تھے پہلے زمانوں کے اندر یہ دیکھیں جی کس طرح سے ماشاءاللہ یہ گھر بنا ہوا ہے اور کس طرح سے مٹی کی دیواریں پہلے تبوک اس طرح کا ہوا کرتا تھا تبوک سٹی یہ اس کے تھوڑے سے باقی اثرات موجود ہیں آج کل تو نیا شہر بن چکا ہے یہ اسٹیشن ہے تبوک کے اندر یہ وہی اسٹیشن ہے جو سلطنہ دیسمانیہ نے بنائی تھی ٹرین دمکش سوریا سے لے کر مدینہ منورہ تک تو یہ تبوک شہر کا اسٹیشن ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ سبحان اللہ یہ بالکل مین شارعہ کے اوپر ہے اب تو یہ ختم ہو چکا ہے سو سال گزر چکے ہیں اسٹیشن کو ختم ہوئے یہ مناظر ہیں آپ کے سامنے اسٹیشن کے تو آج ہم نکلے ہوئے ہیں گھومنے کے لیے تبوک شہر کو تو یہ مناظر ہیں آپ کے سامنے تبوک شہر کے یہ دیکھ رہے ہیں آپ آشاءاللہ تو بہت ہی خوبصورت شہر ہے بچے ہوئے ہیں تیری دعا ہوں ہی کی بطولت حضابِ رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت گئے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مسال آیا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ تبوک والی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا بکن کیجئے گا کہ بارہ سو کلومیٹر کا سفر تے کر ہم یہاں پر آئے ہیں ویڈیو بنانے کے لیے آپ لوگوں کے لیے اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمیر سیکشن کے در اپنی لائک اظہر ضرور کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے سانس چڑھی ہوئی ہے میری اس لئے میں سے بول رہا ہوں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنے بھائی بلطیف چوان کو اجازت دیں پھر ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ